اسلام علیکم سٹورنٹس آج ہم کنٹینیوٹی کریں گے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ انڈسٹریل سیکٹر کی لازٹ ٹائم ہم نے میجر انڈسٹریز اف پاکستان کو تھوڑا لی دیکھا تھا آج ہم بریفلی بات کریں گے اپنی مائنر انڈسٹریز کے بارے میں وہ تمام مائنر انڈسٹریز جو کہ اس وقت پاکستان میں کام کر رہے ہیں اور بہت بڑی حد تک فورن ایکس چینج میں جو ہے وہ اپنا کنٹری بیوٹ جا ہے وہ یوز کر رہے ہیں اگر ہم ڈیفینیشن کی بات کریں گو تھو کریں کہ انڈسٹری جو ہے وہ کسی بھی اکانومی کو جو ہے جس میں آپ کو منفیکچرنگ اور پرڈکشن آف ڈیفرن پرڈکس جو ملتی ہیں اس سے ریفر کرتی ہے اب یہ سیکٹر آف اکانومی سے ایک بہت بڑا اس کا تعلق ہے کیونکہ اکانومی میں کمی یا زیادہ تعلق بڑی بڑی حد تک انڈسٹری کی ترقی سے ہوتا ہے اگر پاکستان میں انڈسٹری کی بات کریں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ میجر انڈسٹری میں آتی ہے سپورٹس انڈسٹری ٹیلیکوم انڈسٹری سیمٹ انڈسٹری ہے سرجیکل انڈسٹری ہے اور اس طرح بہت ساری انڈسٹری ہیں جو پاکستان کی اکانومی میں ایک بہت بڑا کنٹری بیوٹ جو ہیں وہ کر رہی ہیں جس کے لئے سے پاکستان کا جی ٹی پی جو ہے وہ دے بے دے انکریز بھی کر رہا ہے اگر میں بات کروں انڈسٹری کی تو اٹو موبائل انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں بہت بڑی حد تک جو ہے وہ سیلف فائننس ہو چکی ہے جس کے اندر گاڑیوں کا بنانا اور گاڑیوں کو جو ہے وہ بیچنا اور اسی طرح سے جس کے اندر پیسنجر کارز آ جاتے ہیں ٹرکس آ جاتے ہیں فارم ایکویپمنٹس آ جاتے ہیں اور بہت سے کمیشیر فائیکلز ہیں جو کہ نا صرف جس میں جو پاکستان میں بن رہے ہیں بلکہ بیرونی ممالک میں ان کی کسی حد تک جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کی جا رہی ہے اگر کنٹری کو کنٹریبیوشن کی بات کریں تو ابھی تک جو ہے 3.6 بلین یو ایس ڈالر جو ہے وہ نیشنل ایکانومی کے اندر جو ہے یہ کنٹریبیوٹ کر چکا ہے اور ڈیریکٹ ایمپلائمنٹ جو ہے وہ بڑی حد تک یعنی ایک دو لاکھ سے زیادہ جو لوگ ہیں جو ہے وہ اس جو ہے وہ کام میں شامل ہیں اگر ہم بریکلین انڈسٹری کی بات کریں یعنی کہ بھٹا انٹوں کے بھٹے کی تو پاکستان میں بہت قدیم جو ہے وہ انڈسٹری ہے اور اس کو جو ہے وہ سمال سکیل انڈسٹریز میں جو ہے وہ انکلیوٹ کیا جاتا ہے اور رورل الیلیاز کے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اس پیشے سے وابستہ ہیں اور جو اس کے علاوہ اگر ہم اس میں راو مٹیریل کرے اور موارٹر کا یوز ہوتا ہے ہٹر پہ یوز نہیں ہو رہا سپورٹ انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت بڑی حد تک جو ہے وہ امپروو ہو چکی ہے اور کافی حد تک جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کام بھی ہو رہا ہے پاکستان میں ہر طرح کی فزیکل ایکٹیوٹی جو کہ جس میں کیسیول انکیسیول ارگنائش پارٹیسپیشن ہے وہاں اس طرح کی جو ہے ہر طرح کی جو ہیں وہ بنتی ہیں سپورٹس کے جو ہیں گوڈز بنتے ہیں اگر ہم سپورٹس کے گوڈز کی بات کریں تو پاکستان میں فوٹبال کرکٹ بیڈز ہاکی سٹکس بنتے ہیں باکسنگ گلافز بنتے ہیں والی بالز سویمنگ سوٹس گولف بالز بیٹمنٹن راکٹس باسکٹ بولز سپورٹس سے ریلیٹیڈ ایچ این ایوری تنگ جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت بن رہی ہے اور نہ صرف بن رہی ہے بلکہ پاکستان ایکسپورٹ کر کے بہت بڑیت تک فورن ایکسینج بھی ان کر رہا ہے اگر ہم اس کے سٹیٹسٹکس کی بات کریں تو سیالکورٹ جو ہے وہ سیونٹی پرسنٹ جو ورڈ ڈیمانڈ ہے اس کو اس ٹائم جو ہے وہ پورا کر رہا ہے اور جس میں آپ کے فوٹبالز آ جاتے ہیں جس کو سوکر بالز بھی کہتے ہیں اور چالیس ملین بالز جو ہیں وہ اینولی جو ہیں وہ بنا کر بھائر کے ممالک میں بھیجے جاتے ہیں اور دو سو دس ملین یویس ڈالر جو ہیں وہ اس سے ان کیا جا رہا ہے ایک بہت بڑی انڈسٹری اس ٹائم جو پاکستان میں ڈیویلپٹ ہے ٹیلی کوم انڈسٹری ہے جس سے میرا اور آپ کا رابطہ بھی اس وقت ممکن ہو پایا ہے اور انفرمیشن جو ہے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جاتی ہے اس وقت پاکستان میں بہت بڑی ڈیویلپنٹ جو ہے وہ ہو چکی ہے اس میں اگر کٹیگریز کی بات کریں تو ٹیلی فون ہے موبائل ہے انٹرنیٹ ہے جو کہ بہت بڑے سورسز ہیں انفرمیشن ایکسچینج کے اگر ہم اچیومنٹس کی بات کریں تو دو ہزار آٹھ میں پاکستان کو دنیا کا تیسرا فاسٹرس ترین ٹیلی کومنکیشن مارکٹ کا جو تھا درجہ دیا گیا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ فکسٹ لائن سبسکرپشن جو تھی ڈکلائن کی 5.2 ملین سے 3.4 یعنی کہ آپ نے جو ہے لائن فکسٹ لائن جسے پی ٹی سیل انٹرنیٹ ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ لینڈ لائن سے موبائل نیٹورک کی طرف جو ہیں وہ بہت زیادہ کنورٹ ہوئے اگر میجر ٹیلی کمپنیز کی بات کروں پاکستان کے اندر تو آپ کو شو ہو رہی ہیں پی ٹی سیل ہے یو فون ہے وارد ہے ٹیلی فون ٹیلی نور زونگ مومبلنک اور یہ تمام نیٹورک میں سے کوئی نہ کوئی ایک نیٹورک میں اور آپ میں سے کوئی نہ کوئی یوز کر رہا ہے اور بہت سے مقاصد کے لیے انٹرنیٹ کے لیے اور ٹیلی کمیونکیشن ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کے لیے جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے ایک اور انڈسٹری ہے گلاس انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیویلپ ہوئی ہے لیکن ابھی بھی بہت حد تک بڑی ضرورت ہے گلاس انڈسٹری کو ڈیویلپمنٹ کے لیے عام طور پر جو ہے وہ سینتیس گلاس بک جو ہے اس وقت آرگنائزڈ ہے جو کہ دس ٹن سے لے کر دو سو ٹن تک جو ہے وہ پر ڈے اپنا جو ہے وہ مٹیریل ڈیویلپ کر رہے ہیں اگر اس کی کنٹریبیشن کی بات کریں تو جی ٹی بی میں پائی پرسنٹ کنٹریبیوٹر ہے اور دو لکھ سے زائد جو ہے وہ ہائی پی جو جو ہے وہ اس کریئٹ ہو چکی ہے اور اس مکستان جو ہے وہ ہائی یوزیجن ساؤت ایشیا ہے آئی تنگ یہ الیکوم انڈسٹری کی سلائیڈ تھی جو یہاں پر میرے سے مسٹیکنلی ایڈ ہو گئی ہے سو آئی کانلی آپ سیٹنگ کر لی جائے گا اگر سرامک یعنی کی جو پچھا ہم بات کر رہے تھے گلاس انڈسٹری کی تو یہ گلاس انڈسٹری کی ہی سلائیڈ ہے وہ کہتا ہے کہ گلاس انڈسٹری جو ہے وہ اس وقت کرم سیوکس جو میجر کلاس انڈسٹریز ہیں وہ کرم سیوکس ہیں سوات سیرامکس ہیں ماسٹر ٹائلز شبی ٹائلز اینڈسٹریز اس وقت جو ہیں وہ بہت بڑی حد تک جو ہیں وہ کانٹریبیوٹر ہیں اس میں سے سب سے زیادہ جو ورک آؤٹ ہے وہ پنجاب میں ہو رہا ہے لیڈر انڈسٹری بینگ آر ایزیڈنٹ آف پاکستان ہمیں پتا ہے کہ جو ہے وہ پاکستان میں قربانی اور یہ سب کچھ آلڈیٹ ہوتا ہے تو اس سے لیڈر جو ہے وہ بہت بڑی حد تک ہمیں فراہم ہوتا ہے اور جو ہے لیڈر انڈسٹری بھی امپروف کر چکی ہے نہ صرف اس لیڈر سے ہم فینشنگ پروڈکٹس جو ہیں وہ بنا رہے ہیں بلکہ بہت ساری جو ہیں وہ امپورٹنٹ ایکسپورٹس بھی ہو رہی ہیں لیڈر پروڈکٹس کے اگر میں بات کروں تو لیڈر گارمنٹس ہیں لیڈر گوڈز بنتی ہیں فوٹ ویر جوتے وغیرہ لیڈر شوز بنتے ہیں اپرز بنائے جاتے ہیں ٹیننگ لیڈر گلافز یہ سب پروڈکٹس ہا صرف پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں بلکہ بیرونے ممالک میں ان پروڈکٹس کی لیڈر شوز کی بہت بڑی حد تک وہ ڈیمانڈ بھی ہے لیڈر ایکسپورٹ مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں کون کون سی مارکیٹ اس طرح بہت زیادہ ان ہیں وہ اٹھلی سپین پورٹگال ساؤتھ کوریا جامنی فرانس یوکے یو ایس اینڈ یو ای یہ مارکیٹ جہاں پر ہم اپنا لیڈر کا بہت ایکسپورٹ کرتے ہیں عام طور پر جو ہیں تئیس سو سے زیادہ یونٹ جو ہیں وہ پرسیسنگ یونٹ پاکستان اس وقت کام کر رہے ہیں اور فائیونڈ ہاؤزن جو ہیں افراد کو جو ہے یہ فراہم کرتی ہے جوب سرجیکل انڈسٹری پاکستان میں سرجیکل انڈسٹری جو ہے وہ ایک بڑا اچھا مقام حاصل کر چکی ہے اور ون اف تا لیڈنگ جو ہیں مینیفیکچرز کی اگر ہم بات کرے تو پاکستان سرجیکل انڈسٹری پرائیوٹ لیمیٹید ہے جو 1974 میں اسٹیبلش ہوئی تھی اس کے نتیجے میں اور بہت چھوٹی چھوٹی فارم اسٹیبلش ہو چکی ہیں جو سرجیکل انڈسٹری کو امپروف کر رہے ہیں اگر ہم پروڈکٹس کی بات کریں تو انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں ڈینٹل انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں اور بیوٹی انسٹرومنٹس بنائے جاتے ہیں نہ صرف یہ انسٹرومنٹس پاکستان جو ہے وہ اپنے یوزیج کے اندر لے کر آ رہا ہے بلکہ برونی ممالک میں جو ہے وہ بہت بڑی حد میں ڈن ہے وہاں ہو رہی ہے تئیس سو سے زیادہ کمپنی جو ہیں وہ اس میں کام کر رہی ہیں اور ایک سو پچاس جو ہیں وہ ملین پیسیز جو ہیں پر یئر جو کہ بائیس ملین کی ورث کیا رہے ہیں اور عام طور پر اس میں سے نائنٹی فائی پرسنٹ جو آپ کے انوائیمنٹ کو پلوٹ بھی کر رہی ہیں ایسی ڈرین جو اس کی وجہ سے ہو رہی ہے جو ہے جو بہت بڑی حد تک جو ہے لینڈ ڈی گریڈ یعنی زمین خراب ہو رہی ہے تو اگر یہی پرابلم کو آگے لے کر چلیں تو ہماری گیپ ہے ٹارگیٹ میں اور اچیو میں جو ہم ٹارگیٹ سیٹ کرتے ہیں اس کو اچیو نہیں کر پا رہے انڈر یوٹیلائزیشن ہے یعنی ہم اپنی کپیسٹری کو بھرپور طریقے سے استعمال نہیں کر پا رہے اکنومک پار جو ہے ساری پرابلم اندر آتی ہیں اگر ہم سجیسٹر سلوشن کی بات کریں تو فورین انویسٹمنٹ سے ہماری انڈسٹری بہت زیادہ بوسٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہم سمال انڈ میڈیم انٹر پرائزیز جو ہیں ان کو بہت زیادہ فروغ دیں کریڈٹ چھوٹے کرزے جو فراہم کی جائیں پرائیوٹ کی جائیں کچھ انڈسٹری اس کے علاوہ ایکسپورٹ پروسیس زون کو انکریز کیا جائے اور سبسٹیوٹ کیا جائے پاورز کو جو ہم کوئل آئل کے ساتھ کرتے ہیں اگر ہم سلوشن کی بات کریں تو انڈسٹری پولیسی کو ریوائیو کیا جائے ریوائز کیا جائے ٹیکنالوجی میں انویشن لائی جائے نیو ٹیکنالوجی کا موقع فرام کیا جائے سو یہ سب چیزیں ان سے نہ صرف ہم انڈسٹری کو بوسٹ کر سکتے ہیں اور اپنے جی ٹی پی میں انکریز لائے سکتے ہیں بلکہ اس سے نہ صرف ہماری ایکانومی انکریز ہوگی بلکہ ہمارے سٹینڈر آف لیونگ بڑھیں گے اور سٹینڈر آف لیونگ بڑھیں گے تو پاکستان جو ہے وہ ترقی کرے گا انشاءاللہ تھینکیو سو